اگر آپ اللہمہ رضا ساتھ مصطفی صاحب کے شورٹ کلپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ روز ہماری نئی ویڈیو حاصل کرسکیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے سب سے زیادہ دولت اصحاب رسول میں اگر کسی کو دی گئی تھی تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کو دی گئی جب مکہ سے حجرت کر کے یہ لوگ مدینہ تشریف لائے تو یہ لوگ سب کو چھوڑ کے اسلام کے لئے آگئے تھے تو حضور علیہ السلام نے انسار کو بھی بلایا اور مہاجروں کو بھی بلایا اور مدینہ المنورہ میں ان کی مواخات قائم کر دیں ایک انساری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا حتیٰ کہ حضور اس طرح ایک انساری کو اٹھاتے ایک مہاجر کو اٹھاتے ان کو بھائی بنا دیتے پھر ایک انساری کو اور ایک مہاجر کو اٹھا کر کے حضور ان کو بھائی بنا دیتے آخر میں دو لوگ رہ گئے ایک حضور اور ایک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اب سارے انساری کسی نہ کسی مہاجر کے بھائی بن گئے تو صرف حضرت علی المرتضی رہ گئے اور حضور رہ گئے تو حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور خود انسار کی جانب ہو گئے اور حضرت علی کو کہا تم مہاجر ہو اور میں اس جانب سے ہو کر کہ ہم اپس میں بھائی بن جاتے ہیں تو یہ مواخات حضور نے قائم کیے پھر انسار نے اس مواخات کو نبھایا اگر کسی کے دو باغ تھے تو ایک باغ اپنے انساری بھائی کو دے دیا حتیٰ کہ ایک صحابی کی دو ازواج تھی تو اس نے اپنے انساری بھائی کو کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں انقدائے عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر سکتا ہے یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے عیسار اور محبت کی مثالیں قائم کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا گیا تھا تو اس نے پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کی دولت آپ کو مبارک آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں اور پھر آگے میں جانوں اور میرا کام جانے تو وہ گئے اور آپ کو بازار چھوڑ آئے اور بتایا کہ کاروبار یہاں یہ بہتر ہے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں نے کاروبار کیا اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا اتنا رزق دیا کہ اس رزق سے انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا اس رزق سے اپنے اہل و ایال کی ضروریات کو بھی پورا کیا اس رزق سے آپ نے خیرات بھی کی صدقہ بھی کیا غرابہ کو بھی دیا یتما کو بھی دیا مساکین کو بھی دیا ارامل کو بھی دیا اس رزق سے بھوکوں کو کھانا کھلایا ننگوں کو لباس پہنایا جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں انہوں نے پیش کیا ایک مد صرف ایک مد جو حضور نے ترغیب دی کہ غلام ازاد کیا کرو تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں تیس ہزار غلام ازاد کیا تیس ہزار غلام ازاد کیا اور جب آپ کا ویسال ہوا تو آپ کی چار ازواج تھی آپ کی اولادیں بھی تھی تو ان اولادوں کو بانٹا گیا اور بیوی کا آٹھمہ حصہ ہوتا ہے تو وہ حصہ ان چار ازواج میں بانٹا گیا اس میں باغ بھی تھے اس میں گھوڑے بھی تھے اونٹ بھی تھے اس میں جائدادیں زمینیں مکانات سب کچھ تھا وہ سب بانٹنے کے بعد آٹھویں حصے میں جو صرف سونا آتا تھا وہ ازواج کو بانٹنے کے لیے مزدور صبحوں سے ہوئے شروع اور زہر تک کلہاروں سے سونا کاٹ کے الگ کرتے رہے اللہ نے اتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیا تو اللہ سے مانگو تو دولت قارون نہیں دولت عثمان مانگو دولت عبد الرحمن بن عوف مانگو کہ اللہ فرامہ دے جس سے اسلام کو مسلمانوں کو اسلامی معاشرت کو دکھیوں کو لاچاروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے اور غلاموں کو جس طرح آزاد کیا ان لوگوں نے ہم بھی اس وقت جو لوگ بچارے پسے ہوئے ہیں جن کی بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹی ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے ان کو گھر سے اٹھانے کے لیے کچھ تو یہ اس دور کے اندر ایک مشکل مسئلہ ہے تو ہم ان کی مدد کر سکے ہمارے گھر میں دولت کے امبار ہو ہمارے بینک بھرے ہوئے ہوں اور ہمارا ہمسایہ اور غریب ساری رات جاگ جاگ کے گزار دے تو اس سے ہمیں ضرور پوچھ ہوگی ہم سے سوال کیا جائے گا اس لیے اگر آپ کے پاس دولت ہے آپ کے پاس سرمایہ ہے تو وہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں آپ اپنے ہمسائیوں میں آپ اپنے عزیزوں میں ضرور اس کے سمرات منتقل کیجئے اور یہ ہمیں اسلام نے ترغیب دی ہے تاکہ جو ہے وہ دولت پھیلتی چلی جائے موسیقی